کہ آخر ایک پہاڑ کی چوٹی قاتل کیوں کر ہو سکتی ہے یقیناً آپ کا یہ تجسس قابل فہم ہے مگر آج جو معلومات ہم آپ تک پہنچائیں گے ان کو سننے کے بعد آپ بھی اس قاتل پہاڑ کی خطرناک اور جان لیوہ ہونے پر یقین کر لیں گے سامین ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان سے تقریباً 27 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع زلہ اسطور کے پہاڑی سلسلے ہمالیہ کی خوبصورت مگر خطرناک چوٹی نانگا پربت کے بارے میں مقامی لوگ نانگا پربت کو دیامر کے نام سے بھی پکارتے ہیں اس پہاڑی چوٹی کا نام نانگا پربت سنسکلت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نانگا پہاڑ اور مقامی نام دیامر کا مطلب ہے بڑی چوٹی جو کہ ایک تبتی نام ہے نانگا پربت دنیا کی نوی بڑی پہاڑی چوٹی ہے یعنی 26,660 فٹ ہے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش میں کوئے بیماؤں کی اکثریت اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹی ہے انیسوی صدی کے آخر میں اس پہاڑی چوٹی کی دریافت کے بعد بیشتر یورپی کوئے بیماؤں نے اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کی 1895 میں ایلبرٹ مرمی نے ایک مہم شروع کی اور تقریباً 6,100 میٹر کی بلندی تک جا پائے بدکسنی سے ایلبرٹ اور ان کی دو گرخہ کوئے بیماؤں اسی مہم کے دوران مارے گئے اس کے بعد 1932 میں جرمنی کے ویلے میرکل کی سربراہی میں کوئے بیماؤں نے اس خوفناک پہاڑی چوٹی کو سر کرنے کی مہم شروع کی نہ تجربہ کاری اور نہ کام منصوبہ بندی کی وجہ سے یہ ٹیم اپنا حدف حاصل نہ کر سکی مگر انہوں نے ایک مناسب روٹ دریافت کر لیا تھا 1934 میں دوبارہ میرکل کی سربراہی میں ہی ایک اور مہم روانہ ہوئی ابتدا میں ہی ایک کوئے بیماؤں زیادہ بلندی کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا دو یورپی سیاہ تقریباً 7900 میٹر کی بلندی تک پہنچ گئے مگر خراب موسم کے باعث ان کو بھی ناکام واپس لوٹنا پڑا اس مہم کے دوران سات جولائی کو یہ چودہ مہم جو کوئے بیماؤں ایک خطرناک برفانی تودے کی زد میں آگئے جس کے نتیجے میں دنیا کے تین مشہور کوئے بیماؤں اولی ویلینڈ، ویلو ویلزبیک اور مرکل اور چھے نیپالی کوئے بیماؤں بھی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹے ان کوئے بیماؤں کے مرنے کی وجوہات دم گھٹنا اور بلندی کی وجہ تھا ان کوئے بیماؤں کو شدید فروسٹ بائٹ ہوئی بچ جانے والے وحد کوئے بیماؤں اینگ سرنگ تھے جنہوں نے مسلسل سات دن برفانی طوفان کا مقابلہ کیا انیس سو سنتیس میں کیل وین کی قیادت میں ایک اور مہم شروع ہوئی اس کوئے بیماؤں کی ٹیم نے مرکل کی مہم کے دوران اختیار کی گئے روٹ کا ہی انتخاب کیا آہستہ آہستہ کوئے بیماؤں کا یہ دستہ چوٹی چڑھتا گیا چودہ جون کو سولہ کوئے بیماؤں کی یہ ٹیم اپنے کیب میں موجود تھی جب ایک برفانی تودے نے ان کو اپنی زد میں لے لیا اور تمام کے تمام سولہ کوئے بیماؤں جان باہک ہو گئے اس کے بعد مسلسل کوششوں کے بعد آخر کار یہ قاتل پہاڑ پہلی مرتبہ تین جولائی انیس سو ترپن میں سر کر لیا گیا اس کامیابی کا سہرہ آسٹرین کوئے بیماؤں ہیرمن کی سر جاتا ہے جو ایک جرمن آسٹرین ٹیم کا حصہ تھے اس چوٹی کو سر کرنے والے ہیرمن نے آخری تیرہ سو میٹر کی بلندی اکیلے تیہ کی تھی جبکہ ان کی باقی ٹیم مشکلات کا شکار ہونے کے بعد واپس لوٹ گئی تھی اس کوشش کے بعد بیشتر کوئے ماؤں نے اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کی ہے کچھ اس میں کامیاب بھی ہوئی ہے مگر زیادہ ترک و ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نانگا پربت کی مشکلات بداشت کرنا ہر کوئے ماؤں کے بس کی بات نہیں ہے حال ہی میں کوئے پہماؤں کی ایک ٹیم نے موسن سرما کے دوران نانگا پربت کو سر کیا ہے اس ٹیم میں پاکستان کے مشہور کوئے ماؤں علی حسن صدپارہ ایلکس ٹکسن اور سائمن موروک شامل ہیں نانگا پربت کے برپوش پہاڑ دیکھنے میں تو بظاہر مصہور کون محسوس ہوتے ہیں مگر یہ خوبصورتی اپنے اندر خطرناک اور جان لیوہ صلاحیت چھپائے ہوئے ہیں بہتر شوقین افراد نانگا پربت کے بیس کم تک ٹریک کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اکثر اس پہاڑی چوٹی کو سر کرنے کی مہم جوئی کرتے رہتے ہیں سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو نانگا پربت کے قاتل پہاڑ ہونے کی وجہات بتائی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے